اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے یونیک کٹوری چارٹ لے کر آئے ہیں ما شاء اللہ بہت ہی اچھی لذیذہ بہترین چارٹ جو آپ لوگ کربار کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے اندر تو ما شاء اللہ بہت ہی پیسہ ہی پیسہ ہے آپ سٹال وغیرہ لگا سکتے ہیں تو دیکھئے گا آپ میری ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک ما شاء اللہ بہت ہی اچھی ہے ایسی آپ نے کبھی چارٹ نہ کبھی کھائی ہوگی نہ آپ کو ملے گی آپ ساتھ ساتھ یہ کٹوری کو بھی ساتھ توڑ توڑ کر کھائیے گا اسے چمش کے ساتھ ما شاء اللہ یہ بہت ہی اچھی مکس ہو جاتی ہے ذائقے دار لذیذہ بہت مزدار مہمانوں کو کھلائیے ما شاء اللہ بہت ہی اچھی آپ کے نا یہ دور دور سے لوگ آئیں گے یہ پاپڑی چارٹ کھانے کے لیے چنا چارٹ پاپڑی چارٹ کٹوری چارٹ یہ آپ لوگوں کا ما شاء اللہ سٹال وغیرہ بہت چلے گا یہ میدہ میں نے ڈالا ہے ایک پاؤ میدہ لیا میں نے اب اس کے اندر ایک چمچ نمک ڈال دیا اب اس کے اندر ہم نے گھی کے ایک چمچ ڈالا اور ایک چمچ ہم اور ڈالیں گے گھی دو چمچ ہو گئے اس کے اندر گھی کے اب اس کو ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کر کے اب ہم نے اس کے اندر پانی ڈالا تھوڑا سا جتنا مکس ہو سکے اس کے اندر ڈو بن سکے دیکھیں ہم نے ڈو بنا لیے اب ہاتھ سے گوندنا شروع کر دیا تو ہاتھ سے گوندیں گے اس کو اچھے طریقے سے اس کو گوند لینا ہے یہ دیکھیں جیسے میں گوند رہی ہوں ٹھیک ہے اور آپ اس کے اندر پانی وغیرہ نہیں ڈالنا کچھ بھی اور نہیں ڈالنا آپ نے میدہ ڈالنا ہے اس کے اندر گھی کے دو چمچ ڈال دینے ایک پاؤ کے اندر دو چمچ گھی کے ڈالنے ہیں اور ہسوے ذائقہ آپ نے نمک ڈالنا ہے پھر آپ نے گوندنا ہے اب ریس دے دینی ہے اس کو پھر اب ہم چنیں ڈال رہے ہیں دیکھیں چاٹ کے لیے یہ بوائل کر کے میں نے رکھے ہوئے تھے چنیں تو اس کے اندر ہم نے ایک بول کے اندر چنیں ڈال دیئے ایک پاؤ چنیں لیے تھے میں نے تو اب اس کے اندر سارے ڈال دیتے ہیں اب پیاز میں نے ایک پیاز لیا تھا اس کو اچھے سے کٹ لیا اور اب ایک ٹماٹر لیا دو ٹماٹر لیے ہم نے تو تھوڑا سامنے رکھ لیا اس کے اندر سے پیاز بھی اور اب پیاز سارا ڈال دیا اور ٹماٹر بھی ڈال دیئے ہم نے اور اب یہ ہے کھیرے ہمارے پاس ٹھیک ہے کھیرے ڈال دیئے اب آلو ڈال دیئے ہم نے اب یہ ہے ہری مرچیں مرچوں کا پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ ڈال دیئے ہیں اب یہ ایملی ڈال دیئے تھوڑی سی ایملی ڈال دیئے ایملی کا پالپ ڈالا ہم نے اب یہ ہری چٹنی ہے دھنیے اور پودینے کی چٹنی ہری چٹنی اس کے اندر چلی گئی اب یہ نمک کا آدھا چمچ چلا گیا کیونکہ نمک جب ہم نے چنیں بوائل کیے تھے تو اس وقت بھی ڈالا تھا یہ ریڈ مرچوں کا پودر آدھا چمچ یہ ہم نے ڈال دیا چاٹ مسالہ دو چمچ ہم نے چاٹ مسالے کے ڈالے ہیں ہم پھیٹا ہوا دہیں ڈالیں گے اب گرمی ہے تو یہ دہیں پتلا ہے وہ بہت زیادہ وہ تھک نہیں ہوا ہوا تو کٹوری چاٹ جو ہے نا اس کے اندر دہیں کم ڈالتا ہے اور ایملی کا پالپ بھی اور دہیں بھی کم ڈالا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتی بہت مزے کی ہے اب اس کے اندر جو کٹوری بھرنی ہے ہم جس کے اندر چاٹ کی وہ ہم بنائیں گے یہ دیکھیں چھوٹی سی میں نے چھوٹا سا پیڑا لیا اس کی چھوٹی سی روٹی بنائی ہے میں نے تو اس کو آپ بیلتے ہیں ایسے آپ نے بیلنی ہے روٹی اور یہ ہے میرے پاس ایک چھوٹا سا مگا لیکن یہ اگر چھوٹا سا آپ کے پاس گلاس ہو جائے چھوٹا سا جیسے بچوں کے لیے ہوتا ہے تو وہ سب سے بہتر ہے لیکن یہ مگا ہے میرے پاس آدھا کلو کا تو یہ پورا نہیں ہم اس کو چڑھائیں گے یہ روٹی چھوٹی سی ہم بنائیں گے آدھا اس کا یہ تو بول پھر بہت بڑا بن جائے گا جب ہم اس کے پورے کے اوپر چڑھائیں گے اس کے اوپر سے جو کنارے ہیں آپ نے ایسے چھوٹی سے ہٹا لینے ہیں اس کو تھوڑا سا برابر کر لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے آپ برابر کریں گے اس کو برابر کر کے آپ نے آئل آپ نے گرم رکھنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کا آئل گرم ہوگا تو یہ جلدی پک جائے گا بہت زیادہ بھی گرم نہ ہو کہ یہ جل جائے تو اتنا تھنڈے میں نہیں ڈالنا آپ دیکھیں یہ آئل ہے جس یہ کڈیشن میں ہے آئل اس کڈیشن میں آپ نے ڈالنا ہے جب کہ میں نے ڈالا ہے تو یہ پکنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو جب یہ پک گیا تو اس کو ایسے لٹا دیا ہم نے اب یہ سائیڈ تھوڑی پک جاتی ہے تو پھر دوسری سائیڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں چینج کرتے جانا ہے اس کو آشتہ 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 چینج کرتے جانا ہے یہ پکتا جائے گا اور آرام سے اپنے اوپر آئل نہیں ڈلوا لینا یہ دیکھا اس کو تھوڑا سا ہم چمچ کی مدد سے پکڑیں گے تو یہ اتر جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ کتنے آرام سے مگہ اس سے الگ ہو گیا اب اس کو تھوڑا سا ہم اور پکائیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر گھی چلا گیا یہ دیکھیں آئل اس کے اندر چلا گیا وہ اندر سے بھی پک جائے گا اور باہر سے بھی پک جائے گا یہ دیکھیں کیسا کلر آیا ہے ما شاء اللہ بہت پیارا کلر آیا خوبصورتی دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ دیکھیں اللہ کی رحمت سے میرے اللہ کی شان ہے کتری خوبصورتی آئی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ بول کتنا اچھا بنائیں بہت ما شاء اللہ خوبصورت بنائیں بول اب اسی طرح ہم نے سارے بنا لینے ہیں تو پھر ہم آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک پیڑا بچا لیا تھا جو ہم نے بول بنائیں ہیں میدے کے اس میں سے ایک پیڑا بچا لیا اس کی ہم نے پاپڑی بنائیں یہ دیکھیں اس کو پتلا باریک بھیلنا ہے آپ نے یہ دیکھیں پاپڑی بن گئی ما شاء اللہ کتنی مزے کی بنیئے پھول کر اچھی بنیئے اور یہ ہم استعمال کریں گے چارٹ کے اندر یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت ہی اچھی ما شاء اللہ خوبصورت ہماری پاپڑی بنیئے آپ نے بھرنے ہیں بول چارٹ سے دیکھیں ما شاء اللہ ساری چیزیں آپ نے مکس کر کے رکھ لینی ہیں پھر اس کے اندر آپ نے ایسے ڈالنا ہے دیکھا اب اس کے اندر نمکو کے اندر وہ ہوتی ہے نا وہ لمبی لمبی سی سیویاں وہ اوپر آپ نے لگا دینی ہے یہ دیکھیں اب اسی کے اندر سے ہی آپ نے چنے اس کے اوپر خوبصورتی کے لیے وہ جو ہوتے ہیں ریڈ اور گرین وہ رکھنے ہیں یہ تھوڑا سا پیاز رکھنا ہے تھوڑا سے کھیرے آپ نے رکھنے ہیں اوپر گارنش کے لیے یہ ہم نے تھوڑی سی پاپڑی رکھی ہے اوپر یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورتی آئی ہے یہ چنے ہم نے اوپر رکھ دیئے جو ممکو کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورت بول بنائے یہ یہ سارے ہم نے گارنش کر لی اس کے اوپر اب ہم اس کے اوپر یہ دیکھیں اب ایک چمچ ہم نے امبلی کا پلپ ڈال دیا اور یہ دیکھیں ایک ایک دو دو چمچ آپ نے امبلی کا پلپ ڈال دینا اوپر یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ جتنے بول بنائیں ہم نے سب کے اوپر امبلی ڈال دی اب اس کے اوپر ہم نے دہیں ڈال دیا یہ دیکھیں ایک ایک چمچ دہیں ڈال دیا سب کے اوپر اب ما شاء اللہ اس کی خوبصورتی دیکھیں یہ دیکھیں یہ مکمل طور پر ہمارے بول تیار ہو گئے ہیں یہ پاپڑی چارٹ ہماری تیار ہو گئی ہے تو یہ جب آپ نے کھانا ہے تو یہ ساتھ ساتھ یا آپ بول کو بھی ساتھ ساتھ کھائیں گے ما شاء اللہ ما شاء اللہ ایک پلیٹ کے اندر آپ نے یہ بول رکھ لینا ہے تو ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بول بھی آپ ساتھ ساتھ کھائیں گے یہ خوبصورتی دیکھیں ما شاء اللہ جو نیک سٹائل کی ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے یہ ریسیپی آپ بنائیے گا کھائیے گا گھر میں ٹرائی کیجئے گا تو جو سٹال لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگائیں اس کے اندر تو پیسہ ہی پیسہ ہے تھوڑی سی میند ہے لیکن آپ کو بہت ترقی ملے گی آپ کام کریں گے یہ اس کے اوپر آپ یہ چارٹ بنا کر آپ سیل کریں گے تو ما شاء اللہ بہت ہی آپ کو پیسہ ملے گا ٹھیک ہے آپ نے دیکھنی ضرور ہے میری ویڈیو آخر تک اگر آپ کو میری ویڈیو پسند لگی ہو تو آپ نے پھر وہ کرنا ہے کہ سبسکرائب ضرور کرنا نہ بھولیے گا کر دیجئے گا ٹھیک ہے